بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین ایک بہت بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ مجاہدین نے اسرائیل کے اسی عرب ڈالر تباہ کر دیا ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے آپ یوں کہہ لیں کہ اسرائیلی محشد جو ہے وہ موں کے بل آنگری ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب ایک اور بہت بڑا منصوبہ ناظرین ایسا منصوبہ جس سے روس چائنہ پاکستان ایران یہ بہت سارے ممالک جو ہے وہ متاثر ہو سکتے تھے اگر آج کی ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی اس میں بہت ہی دلچسپ حقائق اور بڑی ہی سنسنی خیز چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر حماس کی جانب سے یہ اٹیک نہ کیا جاتا تو پاکستان چین روس ایران اس کو کیا کیا نقصانات ہونے تھے اسرائیل امریکہ اور یورپ نے ایک بڑا گھناؤنا منصوبہ بنا لیا تھا اور وہ منصوبہ کیسے ناکامی کا شکار ہوا ہے ناظرین کیوں برطانیہ امریکہ فرانس جاپان یہ سارے کے سارے ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کی مدد کو پہنچ گئے تھے یہ بھی ایک بڑی منصوبہ بندی تھی اس پر آج کی ویڈیو میں ہم مکمل انفرمیشن آپ کو دیں گے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانلیز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اپنی محبتوں کے ساتھ جڑے رہیے سادہ ہوتی نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ یمنی مجاہدین کے خلاف پورا امریکہ جو ہے پورے اتحادیوں کے ساتھ یہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے وہ ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ غزہ کو ختم کرنا چاہتا ہے غزہ پر اٹیک کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ ایٹم بم پھینک دیا جائے تو آخر کیا وجہ ہے کہ چھوٹیے سے ایک خطہ ہے تو اس چھوٹے سے خطے پر اسرائیل جو ہے وہ کیوں اپنا پورا زور لگا رہا ہے اپنے ناٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر تو ناظرین اس کے پیچھے بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو میں یوں کہہ لوں یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا پڑے گا چلتے ہیں انیس سو ساٹھ میں ناظرین ہوا یوں تھا کہ بن گریان کنال کا ایک منصوبہ تھا جو اسرائیل نے بنایا تھا بن گریان منصوبہ کیا تھا یہ کنال کا یہ نہر جو ہے وہ کیسے بنائی جانی تھی یہ دسمبر انیس سو ساٹھ کی بات ہے جب یہ منصوبہ بنایا گیا تھا ذرا تھوڑی دیر یہ سمجھ لیجے کہ یہ آخر منصوبہ تھا کیا اسرائیل جو ہے اس کی حکومت نے اسرائیل کی طرف سے بہرہ احمر کو خلیج اقبا کے جنوبی سرے سے بہرہ روم کے ساتھ جوڑنے کی تجویز دی تھی اور یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اگر یہ آپس میں دونوں ملا دیے جاتے ہیں سرے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے خطے کی قسمت بدل جانی تھی ناظرین یہ کس طرح سے یہ اس کو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا پہلے یہ سمجھئے کہ یہ خلیج اقبا کا علاقہ جو ہے یہ کہاں پہ ہے اور کس طرح سے یہ اس کے ساتھ جڑنا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یوں کہہ لیجے کہ روس چائنہ اور جتنے بھی اشعی ممالک تھے ان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑنا تھا ناظرین جنوبی سرے سے بہرہ روم کو مورنے کی تجویز تھی اور اس کے بعد خلیج اقبا بہرہ احمر کی ایسی خلیج ہے جو کہ جزیرہ نوہ سینہ کے مشرقی اور جزیرہ نوہ عرب کے مغربی حصے میں واقع ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس خلیج کے ساحل پر جو مصر اردن اور سعودی عرب اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں مصر اردن اور سعودی عرب کی سرحدیں اور اسرائیل کی سرحدیں اس کے ایک سرے پہ لگتی ہیں اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یمن کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا تھا نا مزائل حملے کیا گیا تھے اسرائیل کے ایک شہر پر جس شہر کا نام الات ہے تو یہ جو الات شہر ہے یہ جو ہے بالکل اس کے خلیج اکوا جو ہے اس کے سرحدیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جو الات شہر ہے وہاں سے اگر ایک عام کشتی پر بھی سفر کیا جائے تو ایک گھنٹے میں سعودی عرب کی جو ہے وہ جدہ کی بندرگاہ ہے وہاں پہ پہ پہنچ جا جاتا ہے اسرائیل کے الات شہر سے تو اتنا کام فاصلہ جو ہے وہ سعودی عرب سے ہے اس کا اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک سعودی عرب کی جو بندرگاہ ہے یہ آپ کو بتا کتنی اہم ہے اب ناظرین کیا کیا برطانیہ نے اس نے جانبوجھ کرنا یہ علاقے جو ہے نا یہ الات شہر جو ہے یہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے یہ سیخونیوں کے خات میں دے دیا اس سے کیا ہوا کہ جو غزہ کا علاقہ ہے بلکل محصور ہو گیا اردن اور اس کے علاقے جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں آگئے تو یہ ان کی ایک سازش تھی جو انہوں نے تب بنائی تھی ناظرین برطانیہ نے یہ جانبوجھ کے کیا تھا اور اس طرح فلسطین جو ہے وہ بلکل کٹ آف ہو گیا اب بن گریان جو نہر ہے اس کا منصوبہ کیوں بنایا گیا ناظرین نہر سویز جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ یورپ اور اسیا کو ملانے والا سب سے مختصر ترین راستہ ہے اور تیرہ فیصد جو سمندری تجارت ہے پوری دنیا کی وہ اس راستے سے ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہے نا بن گریان کنال جو ہے وہ اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا متبادل بن جانا تھا نہر سویز کا تو پورا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشپنائی اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ نایر سویز جو ہے وہ مصر کے کنٹرول میں ہے تو یہ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ اس کا متبادل بن جاتا اور یورپ جو ہے اور ایشیا کو ملانے کے لیے کون سی ہوتی یہ جو بن گریان کنال ہے یہ ان دونوں کو ملانے والی ایک اہم جو ہے وہ مختصر ترین راستہ بن جاتا اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ اور یورپ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی مسلمان ملک کے پاس نہ ہو بلکہ اسرائیل جو ہے اس کی اس پر دسترس ہو اور دنیا کی تجارت پر ان کی اجارہ داری ہو اس سے ناظرین ہونا کیا تھا ایک رپورٹ یہ میں پہلے آپ کو رپورٹ دوزار اکیس کے بتا دوں دوزار اکیس میں جو سویز کے نال ہیں وہاں سے دو بیس ہزار چھے سو انچاس جہاز بحری جہاز جو ہیں وہ گزرے تھے اندازہ لگائیے کتنی بڑی تجارت ہوتی ہے بیس ہزار چھے سو انچاس جہاز جو ہے وہ وہاں سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد دوزار اکیس میں جو ٹول اور ٹرانزٹ کی فیس ہے اس کی مد میں پتہ کتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا وہ ناظرین نو اشاریہ چار ارب ڈالر تھا جو ایک سال میں انہوں نے اکٹھا کیا نو اشاریہ چار ارب ڈالر صرف نیر سویز سے اور اسی وجہ سے یہ بہت بڑا ریکارڈ بھی ہے تو اب امریکہ نے اسرائیل کو ایک سیجیشن دی تھی کہ وہ غزہ پر ایٹم بم مار دے ایٹم بم مارے گا تو یہ بیس لاکھ لوگ ان میں سے زیادہ تر مر جائیں گے اور یہ علاقے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور پھر کیا کرے گا یہ کہ یہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی فلسطین کو جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس نہر کو بالکل سیدھا فلسطین سے نکال کر اس منصوبے کو انہوں نے مکمل کرنا تھا اسی وجہ سے غزہ پر اندھا دھند بمباری کی جاری ہے اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو خماس ہیں انہوں نے تقریباً دو سو پچاس اسرائیلی انٹیلیجنس سیکرٹ سرویسز کے جو لوگ ہیں وہ پکڑے تھے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا تھا اور یہ وہ تھے جو مختلف ایشیائی ممالک کے اندر بدمنی پھیلا کے وہاں پہ جو ہے وہ سیاسی انجیننگ کرنی تھی اور ان تمام ممالک کے اندر حکومتیں گرانی تھی اپنی مرضی کی کٹ پتلیاں حکومتیں بنانی تھی اور پھر جو ہے وہ روس اور چین کے لیے بھی خطرات بن جانے تھے امریکہ اور یورپ اور ان برطانیہ کا یہ بہت گھنونہ منصوبہ تھا جو کہ ناظرین حماس نے ناکام بنایا ہے ان کے پاس کچھ ایسے لیپ ٹاپ آئے تھے ان لیپ ٹاپ کے اندر خطے کے اندر موجود امریکہ اسرائیل کے وہ تمام جاسوس جو اس مشن پر تھے وہ سارے کے سارے جاسوسوں کو پکڑ لیا گیا تھا ان کو مار دیا گیا تھا اور ناظرین اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو غزہ کی آبادیس کو ختم کر دیا جائے باہر کے جو مبالک ہیں کہا گیا جی کہ ان کو مصر میں دھکیل دیا جائے اردن میں بھیج دیا جائے کچھ کو جو ہے وہ عراق میں بھیج دیا جائے مغربی ممالک کے اندر ان کو بھیج دیا جائے لیکن ناظرین اس کے پیچھے حقائق یہی ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سویز کنال کا مطبادل ہے بن گریان کنال وہ جو ہے مکمل کیا جائے لیکن ناظرین اس منصوبے میں اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ حماس ان کی جو ہے وہ گھنونی حرکتوں کو نہ صرف بھام چکے ہیں بلکہ ان کے پاس کچھ ایسی جو لیٹس سٹڈیز آئی تھیں جس میں پتا چلا تھا کہ جو سمندر کا وہ علاقہ ہے جو غزہ جہاں جس کے کنارے پر ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں گیس اور تیل کی دریافتیں بھی ہو چکی ہیں جو آنے والے دنوں میں اس کی قسمت بدل سکتی ناظرین اب جو بیلٹن روڈ انیشیٹیو ہے جب یہ غزہ کا علاقہ آزاد ہو جائے گا اور یہ اس میں شامل ہو جائے گا بیلٹن روڈ انیشیٹیو میں تو اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ یہ ایسے ہی بن جائے گا جیسے دبائی ہے یا اس سے بھی زیادہ کیونکہ آئل اور گیس کے اتنے بڑے خائر ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اب اسی پر للچاتی ہوئی نظر امریکہ اسرائیل اور یورپی ممالک کی ہے جس کو ناکام بنایا ہے حماس نے اور ناظرین دوسرے لفظوں میں یہ پورے علاقے کا محسن ہے حماس اور اس جنگ کے پیچھے آپ یوں کہہ لیں جو قربانیاں دی جاری ہیں جو لوگوں کے جانب سے قربانیاں دی جاری ہیں بظاہر تو یہ تمام ممالک خاموش بیٹھے ہیں لیکن روس چین ایران یہ تمام ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر تاکہ اس مغربی جو منصوبہ ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے اور ناظرین بہت حد تک یہ ناکام ہو چکا ہے اس وقت اس منصوبے پر بڑی تعداد میں اسرائیل جو پہلے کام کر رہا تھا اس میں اس کو نقصان بھی ہو چکا ہے اور ناظرین اب جو بحر احمر میں ناکام بندی کی گئی ہے اس سے اسی عرب ڈالر کا سامان ابھی تک ناظرین جو ہے وہ اسرائیل کا وہ نقصان ہو چکا ہے اسی عرب ڈالر کا جو کہ ابھی تک یہاں پہ پہنچا نہیں ہے اس میں بہت زیادہ تقریباً تین چار جہاز تو ان کے ڈوب چکے ہیں ٹھیک ہے اور دیگر جو جہاز ہیں وہ ابھی تک کتنا ساز و سامان یہاں پہ پہنچا نہیں اتنا زیادہ نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے اسی وجہ سے امریکہ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور دیگر مغربی موالے کو بھی کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے عظیم یہ اصل گیم ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ وارث